بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اکلاف رہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی ایک اور جمعہ ایک اور بڑا فیصلہ سنی تحارت کونسل کو مخصور نشستیں ملیں گی یا نہیں کیس کا فیصلہ کیا ہوگا جنجز نے دوسری بار مشابرت کا عمل مکمل کر لیا ہے اور اب سپرین کورٹ جمعے کی صبو اس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے ایک اور بڑا اہم معاملہ عمران خان کے حوالے سے سامنے آیا ہے جس میں عدالت نے عمران خان کو حکومت کا تختہ الڑنے کی سادش کا مرکزی کردار اور سرگنہ قرار دے دیا ہے عدالت نے ان کو بقاعدہ چار شیٹ کر دیا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان کو صدای موت ہو سکتی ہے نو مئی مقدمات میں عبوری زمانت کے حوالے سے عدالت نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں واضح طور پر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ اس شخص کا عبوری زمانت کا کوئی حق نہیں جس نے نو مئی کو حکومت کا تختہ الڑنے کی سادش کی تو کیا عدالت نے عمران خان کو غددار اور بانگی ڈیکلیئر کر دیا ہے اس کی ڈریل آپ کو بتائیں گے سلام آر آئی کورڈ نے الیکشن ٹیبنل کو تین ہلکوں کا بقاعدہ ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا ہے سلام آر آئی کورڈ کا کہنا یہ کہ الیکشن ٹیبنل اپتدائی معاملات سے متعلق کاروائی آگے بڑھا سکتا ہے الیکشن ٹیبنل دیگر سماعت جاری رکھیں لیکن ٹرائل نہ کریں عدالت نے اٹرانی جنرل آپ پاکستان اور ایڈوکرٹ جنرل اسلامباد کو بھی نوٹس جاری کی ہیں عدالت نے کیس کی سماعت بائی جلائی تک منتوی کر دی ہے اور بائی جلائی کو یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جس میں جج آمنے سامنے آگئے شدید بحث اور لڑائی کا محول تلح جملوں کا تبادلہ ہوا لیکن سب سے ہم بات یہ کہ ایک برگیڈیر بھی عدالت میں پیش ہوئے اس کے علاوہ عمران خان کے بانجے حسان نیازی کہاں ہے زندہ ہے یا نہیں اس کے حوالے سے عدالت کو کیا بتایا گیا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان نے بھوکرٹال کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کب بھوکرٹال کرنے والے ہیں عمران خان سے عدالت جیل میں کچھ اہم رہنماؤں نے ملاقات کی ہے اور یہ وہ رہنماؤں ہے جن کو پچھلے ہفتے ملاقات کے لیے بھلایا گیا تھا اور ملاقات کی اجازت نہیں ملی جن کے پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات چلنے ہیں ایک نسے سے گتھم گتھا ہے تو پارٹی کے وہ دھڑے جو آپس میں برسرے پیکار تھے پچھلے ہفتے عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے لیکن سپریڈنٹ جیل نے انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی ملاقات نہیں کرنے دی تھی آج ان کی ملاقات ہو گئی ہے ملاقات کرنے والوں میں شبلی فراز عمر ایوب رو فرسن شہریار افریدی جنید اکبر اور شاندانہ گلزار شامل ہے اور اس میں جو اہم شخص میسنگ ہے اس کا نام شیرز المروت ہے انہیں بھی عمران خان نے بلائے تھا لیکن وہ بیرون ملک ہے اور ان کا ایک انٹرویو بھی میڈیا کی زینت بنا ہے جس کے بعد سنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان سے ایک بار پھر ملاقات سے گریز کر رہے ہیں تو یہ تمام لوگ عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے اور پارٹی کے ادرونی اختلافات کے حوالے سے عمران خان نے دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کی صلاح کروا دیا ہے اور ان کو بتا دیا کہ ملاقات عمران خان کی مرضی سے نہیں ہو پا رہی تھی پارٹی کے جو مرکزی قیادت ہے جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ عمران خان سے کچھ اہم رہنماء کو ملاقات نہیں کرنے دیتے جن میں عمر ایوب شبیلی فراد اور رو فسن تینوں کے نام لیے جا رہے تھے لیکن عمران خان نے بتایا کہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ خود ہی پارٹی کی مرکزی قیادت سے ملاقات نہیں کر پا رہے تھے تو شہر یار افریدی شاندانہ گلدار اور جنید اکبر جنید اکبر وہاں جنہوں نے فور کمیٹی سے استیفہ دیا تھا شہر یار افریدی نے قومی سامنے سے استیفہ دینے کا اعلان کیا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے شاندانہ گلدار اور شہر افریدی نے بھی پارلیمنٹ سے استیفہ دینے کا اعلان کیا تھا تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ کسی حد تک سیٹل ہو گئے ہیں لیکن پارٹی رہنماء ملاقات کے بعد باہر نکل گئی میڈیا سے باندھے کی کیونکہ یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ پارٹی رہنماء کے میڈیا سے بات کرنے پر پابندی ہے کہ عمران خان نے انہیں کیا کہا اور کیا نہیں کہا لیکن اس کے باوجود جنید اکبر نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے جو کہ خود ساختہ ٹویٹ سمجھا جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب نے اس موقع پر یہ اعلان کیا کہ وہ محرم کے بعد بھو کرتال کا آغاز کریں گے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف میں نہیں پورا پاکستان ایک ساتھ بھو کرتال کرے گا خاص اب کلے نہیں مرنگے وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو تیار ہو جائے یوتی ہے خان کے ساتھ انہیں بھی اٹھال کرنی ہے لیکن ان کو اتمنان ہوگا پہلے یوت کو کہ خان اٹھال کرے گا تو پھر ہمیں بھی لمبی تاریخ دیتی ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بارہ جولائی کو اسلامباد میں مہنگائی اور بنجلی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درنہ دینے کا اعلان کا رکھا تھا تو آج جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ درنہ موخر کیا جاتا ہے اب یہ درنہ آشورہ محرم کے بعد شبیس جولائی کو ہوگا اسلامبک وفاقی وزیر فواد چوہدری کے وارن گرتاری جاری ہو گیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چوہدری کو طلب کر رکھا تھا اس کیس میں عمران خان اور فواد چوہدری دونوں پر فردہ جمع آئیت کی جا چکی ہے عمران خان کے وکیل شعب شاہین بھی پیش نہیں ہوئے ان کے معاون وکیل پیش ہوئے اور فواد چوہدری کے بھی وکیل پیش نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ فواد چوہدری کے وکیل کہا ہے تو پتا چلا کہ ان کے وکیل نہیں آئے فیصل چوہدری جو ان کے بھائی ان کے وکیل ہے ان کے بھی معاون وکیل پیش ہوئے اور ان نے بتایا کہ فیصل چوہدری سلامبراہ ہائی کورٹ میں موجود ہے اور وہاں بڑا اہم کیس چلنا ہے فواد چوہدری کا تو میمبر کمیشن نے کہا کہ بعد الیکشن کمیشن نے فات چودری کے وارنٹ جاری کر دیے یہ قابل زمانت وارنٹ ہے اور سمات ساد اگز تک ملتوی کر دی ہے اس کے علاوہ آٹے کی قیمت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ملک بر میں فلور ملز نے گندم کی پسائی اور آٹا سپلائی بند کر دی ہے جس سے آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس کے ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اہم خبر جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان میں ذرائی شعبہ یعنی ذرات پر انکم ٹیکس کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا اور ایک اور اہم خبر یہ کہ حکومت نے فوج کے سر و سٹرکچر میں تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو نو مئی کے حوالے سے جو مران خان کی عبوری زمانتے منسوخ ہوئی ہے ایک تحریری فیصلہ انسائد دشگردی عدالت نے جاری کیا ہے جس نے حلچل مچا دی ہے اور کہاں یہ جارہا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے اوپر چار شیٹ ہے اور عمران خان کو عدالت نے جس طرح اس فیصلے کے اندر ٹیٹ کیا ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ عمران خان کے خلاف نو مئی کے حوالے سے بہت توس شواہد موجود ہیں انسائد دشگردی عدالت ہور کے جج حالد ارشن نے چار صفات پر مشمل تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ دو سرکاری گواہوں نے یہ بیان دیا کہ سات مئی کو شام پانچ مجھے زمان پارک میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پی ٹی اے لیڈرشپ کے پدرہ لوگ موجود تھے جس میں عمران خان نے نو مئی کو اسلام آباد میں اپنی گرفتاری کا خرشہ ظاہر کیا اور خدایت دی کہ اگر میری گرفتاری ہوئی تو یاسمین راشت کی قیادت میں کارکنوں کو کٹھا کیا جائے اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان گرفتاری کی صورت میں فوجی تنصیبات اور سرکاری مہارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشرائز کیا جائے اور نو مئی کو اسلام آباد جاتے ہوئے عمران خان نے ایک ویڈیو بیان بھی دیا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملکی حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے تو پرانسکوشن نے بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو پیغامات کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کرایا پرانسکوشن کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیس ہے کہ انہوں نے نو مئی کی منصوبہ بندی کیا تو عدالتی فیصلے کے مطابق پروسیکوشن کا کیس ہی ہے کہ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ نے اس منصوبہ بندی سے اگری کیا عمران خان نے پلان کیا اور لیڈرشپ نے اگری کیا اور مارڈرن ڈیوائشز سے پیغامات آگے پہنچائے جس میں سوشل میڈیا کی بہت ساری گیجٹ شامل نہیں تھے عمران خان سے اشتہالہ نظیر کے لیے بنائے گئے ویڈیو میں استعمال شدہ الاد برامد ہوئے درخواست گزار کے وکیل کا یہ کہنا کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے دلائل میں وزن نہیں ہے مجرمانہ سادش شیف پورامن اجتماع بھی دہشت گرد بن جاتا ہے ایڈی سی جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اشتہالنگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات جناح ہاؤس سرکاری مارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے درخواست گزار اس فیل سے اپنے قانون پر عمل درامت کے بنیادی حق سے محروم ہو چکا ہے عبوری زمانت معصوم فرد کا حق ہوتا ہے مگر اس درخواست گزار کا قطعی یہ حق نہیں ہے جس نے پی ٹی اے کی دیگر قیادت سے مل کر سادش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی تو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عبوری زمانت اس کا حق نہیں ہے جس نے حکومت کا تختہ علیہ لنے کے سادش کی اور درخواست گزار کا مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے اس لیے عمران خان صاحب کی زمانت خارج کی جاتی ہیں تو یہ وہ فیصلہ ہے جو ایٹی سی کے جج نے سنا دیا ہے اور جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نو میہ کے حوالے سے جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ اس فیصلے میں اس کے اندر موجود ہے تو اس لیے تحریک انصاف کے لوگ اب شور مشاہ رہے ہیں کہ ایٹی سی جج نے کن شواہد کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا وہ زمانت کسی اور گراؤنڈ پر بھی رجیٹ کر سکتے تھے اگر عمران خان کے حلب اتنے ثبوت اور شواہد موجود ہے تو انہیں اب تک سزا کیوں نہیں سنائی گئی تو یہ ہے ملین ڈالار کویسٹن تو اس کا جواب بڑا آسان ہے جو سیاست کے ریموز کو سمجھتے ہیں آہ وہ وہ ٹائم بارٹ اور ٹائم کنزپشن کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی مدد پوری کرنے کے لیے کس طرح چیزوں کو الجھا دیتی ہیں انگیج کرتی ہیں تاکہ آہ ان کا بھی کام ہوتا رہے اور ان کی جو ڈیوریشن آف آہ گورننس ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے تو اس میں ماران کے کارٹک سیٹن کے زیادہ والا معاملہ لگتا ہے یعنی ایک کے جو بران خان پر سابت شدہ ہے تیہ شدہ ہے ایٹی سی کوڈ کہہ رہی ہے کہ ہر چیز آن گورن موجود ہے اس کے باوجود اس کیس میں امران خان کو نہ سزا سنائی گئی ہے نہ یہ کیس اپنے حتمی انجام تک پہنچا ہے سال سے زائد گزر چکا ہے امران خان کو دیگر کیسے میں سزائے ہوئیں وہ سزائے کال ادم قرار پائیں اور لیکن امران خان جیل میں بند ہے تو لگتا ہی ہو کہ امران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے باقی مقدمات کا سہارہ لیا گیا ہے اور جو اصل ان کے اوپر معاملہ ہے مقدمہ ہے وہ یہ ہے اور یہ دو معاملات ایک تو امران خان کو ایٹی سی کے جج نے چارشن کیا ہے اور دوسرا ان کا اگر ملٹری کوڈ میں ٹرائل ہوتا ہے تو پھر تک کہانی کی مک تو یہ اینڈ آف دی سٹوری ہی لگتا ہے لیکن اس کے لیے آہ ساتھ ساتھ وقت گین کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آہ وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جذبات سرد کر دیتا ہے وہ جو انقلاب کا بڑا شور تھا بڑا آہ بڑا بڑا اس کا ایک آہ بگل بجرا تھا وہ انقلاب تو کہیں وڑ چکا ہے تو اب دیکھیں امران خان ایک وقت میں ایک آواز دیتے تھے تو لوگ باہر نکل آتے تھے مرنے مارنے پر تل جاتے تھے ان کی اپنی رہاشگاہ ایک عرصے تک نو گو ایریا بنی رہی لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے اب امران خان کو خود کہنا پڑتا ہے کہ جلسہ نہ کریں آہ کیونکہ لوگوں نے نہیں آنا تو یہ حالت ہو چکی ہے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جس نے آہ تحریکین صاحب کو تو ہلا کر رکھ دیا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی تسلی کے لیے غالب یہ چال اچھا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں آہ جو تحریکین صاحب کے آہ ووٹر سپورٹروں کو کہتے ہیں کہ ایسے فیصلوں کا امران خان کو فائدہ ہوگا وہ شاید سمجھنے کہ یہ بھی عدد میں نکاح والا کیس ہے یہ بھی سائفر کیس ہے یہ بھی توشہ آنا کیس ہے آہ جس کا فیصلہ اوپر کی دالت میں جا کے اوڑ جائے گا یہ فیصلہ اگر اوپر کی دالت میں جا کے اوڑ بھی گیا اگر یہ کبھی فیصلہ آ گیا پہلے تو سوال لیے کہ یہ فیصلہ آئے گا کب کہ امران خان کو اس کیس میں سزا سنائی جائے گی اگر سزا سنا دی گئی فیصلہ آ گیا تو پھر وہ معاملہ اگلی دالتوں میں چلے گا تو اس میں بھی بہت سارا وقت یقینی طور پر لگے گا تو امران خان چار پانچ سال ایسے جیل میں گزار سکتے ہیں تو لگتا ہی ہو کہ یہ لانگ ٹرم پلیننگ ہے اور اس کی وجہ سے آہ یہ والے جو نو مائی کی کیسز ہیں ان کو سب سے آخر میں رکھا گیا اس کے لابہ اجساد دیشگردی عدالت نے نو مائی کے پانچ مقدمات کا زمنی چلان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر پر آج ناراضنگی کا اظہار بھی کیا ای ٹی سی کے جائل خالد ارشد نے جیل جا کر مقدمات کی سماعت کی مقدمات میں نامزد اجاز چودری ڈاکٹر یاسمین آشد عمر صرف راہ چیما اور میاں محمود ورشید کی جیل میں حاضری لگوائی گئی خدیجہ شاہ ربینہ جبیل سبیت دیگر ملزمان جو زمانت کے لیے بھی پیش ہوئے پولیس نے شاہ مکرشی کا ایک مقدمے کا زمنی چلان جمع کرا رکھا جبکہ دیگر پانچ مقدمات کا چلان جمع نہیں کرایا گیا جس پر عدالت نے تفتیش افسر کو شوکاز نوٹر جاری کیا عدالت نے مقدمات میں نامزد ملزمان اجاز چودری ڈاکٹر یاسمین آشد اور دیگر کو چلان کی کوپیاں تقسیم کر رکھی ہیں مقدمات میں نامزد نئے ملزمان کے زمنی چلان پیش ہونے پر تمام ملزمان پر دوبارہ پردے جرم آئید ہوگی تو نو مئی جناہ و گروہ کے پانچ مقدمات کی کورل اپر جیل میں ٹرائل ہو رہی ہے اب اس کی دوبارہ سما جو ہے وہ جمعہ کے روز ہوگی اس کے علاوہ پی ٹی اے کی ٹک ٹاک رہنما سرم جوید جنہیں کل عدالت نے رہا کر دیا تھا لاہور ایک کور نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں تو ان کو رہا کر دیں کل انہیں پھر گجرا والا جیل سے رہا ہوتے ہی گرفتار کیا گیا تو گجرا والا کی عدالت نے انہیں گیارہ روز کے لئے جوڈیشل رمانٹ پر جیل بھجوا دیا ہے نہ صرف سرم جوید بلکہ آلیہ حمزہ دونوں کے خلاف نو مئی کا ایک اور مقدمہ ہے جس میں کوئی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور آج جوڈیشل رمانٹ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے اب یہ بائیس جولائی کو دوبارہ عدالت میں نے پیش کیا جائے گا تو آلیہ حمزہ بھی کل جو ہے وہ رہا ہو گئی تھی لیکن دونوں کو ایک نئے مقدمے میں دھر لیا گیا اب آتے ہیں عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان نئی کرس پروگرام کے لیے مذاکرہ چلنے ہیں تو آئی ایم ایف جو پاکستان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے اور ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے پاکستان کو کرس دینے کے لیے آئی ایم ایف کے حکام نے پاکستان کے تمام صوبوں کے نمائندوں سے ویرچول مذاکرہ کی ہیں یعنی آئی ایم ایف پاکستان کے اندر اس حد تک پینیٹریٹ کر گیا کہ وہ صرف حکومت سے فیڈل گورنمنٹ سے مذاکرہ نہیں کر رہا وہ صرف وزیر خزانہ سے مذاکرہ نہیں کر رہا بلکہ ہر جو صوبائی حکومت ہے اس سے الگ الگ اس نے مذاکرہ کیے جس میں کی پی کے گورنمنٹ بھی شامل تھی تو ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے ذرائع پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا چاروں صوبوں نے ذرائع انکم ٹیکس کے حوالے سے آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا ہے اور ذرائع آمنن پر ٹیکس پتولی کے لیے پلان مرتب کرنے کا وقت مانگ لیا بارہ جولائی تک یہ پلان جمع کرانا لازمی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ ذرائع آمنن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ چھ لاکھ سے زائد آمنن پر ہوگی ذرائع آمنن پر انکم ٹیکس کے ریڈ بھی نارمل انکم ٹیکس کے حساب سی ہوں گے تو اس حوالے سے وفاق اور صوبے ایک پیج پر آ جائیں گے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حیبر پختونہ کی حکومت نے بھی آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات کیے اور آئی ایم ایف نے حیبر پختونہ کے سو آرہ روپے کے سرپلس بجٹ کو بھی اپریشیٹ کیا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ فوج کو اپنے پورے سرورس سٹرکچر میں تبدیلی کرنا پڑے گی تو پہلی بار فوج کو جو پے سکیل ہے یا سرورس سٹرکچر ہے اس میں تبدیلیوں کے لیے کہا جا رہا ہے اور انہیں ایک سال کی آہ کا وقت دیا گیا ہے آہ وزیر خزانہ کے مطابق حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پانچ وزارتیں ختم کی جا رہی ہے پی ٹی ایم لیو ڈی کو نقصان کے باعث ختم کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسی مہینے ماہیدہ ہو جائے گا ایل سیز پر اب کوئی قدگر نہیں لگائے گئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ بجلی کے بلوں پر انکم ٹیکس اور سیل سٹرکس آئید ہے ذریع انکم ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے چاروں صوبوں کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے بڑے مصبت مذاکرات کیے اس کے علاوہ ایک بڑا کیس فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا کیس تھا جس میں آج بہت ہی گرما گرمی کا محول رہا اور جو جو میں شدید قسم کی بحث ہوئی سوبری کورڈ نے فوجی دالتوں میں سویلین کے ٹرائل کلاف کیس کی سماعت کی ساتھ رکنی لارجر بینچ جس میں جسٹس امین الدین اس کو پردائیڈ کر رہے تھے جسٹس جمال مندو خیل جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عز رضوی جسٹس شاہد وحی جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس شاہد بلال یہ بینچ کا حصہ ہیں سماعت کے آغاز پر ایٹانی جنرل جو ہے وہ گروسٹرم برائے اور ان سے پوچھا گیا کہ ملزمان کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف لاہور میں ملاقات کا مسئلہ رہا حسان نیازی کے بارے میں عدالت کو بتایا گیا کہ وہ لاہور میں ہیں اور ان کی ان کے والد فیضلہ نیازی سے ملاقات کرا دی گئی ہے اس پر جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ اگر تفتیش مکمل ہو گئی ہے تو ملزمان جوڈیشل کسٹیڈی میں کیوں ہیں ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک ہے عدالت کو بتایا گیا کہ میاں عباد فروق فوجی تحویل میں ہیں ان کے پانچ سالہ بیٹے کی وفات ہوئی ہے لیکن ان کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تو عدالت نے اس پر آرڈر دیا کہ ان کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرا دی جائے آہ اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مذر نے استفسار کیا کہ کیا ہر سمات پر ہمارا آرڈر چاہیے اگر ملزمان کا ریمان ختم ہو گیا تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملٹری کوٹس میں جوڈشن لیمان نہیں دیا جاتا عدالت نے پھر اس پر پوچھا کہ یہ جو اہل خانہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کا فوکل پرسن کون ہے تو ایک برگیڈیر صاحب جو کہ ڈائریکٹر لو ہے ان کا نام ہے برگیڈیر عمران وہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے اہل خانہ کو ایک نمبر دیا گیا ہے جس سے وہ آہ فوجی عدالتوں میں ان کی کونیکٹیوٹی ہے وہ نمبر ہر وقت رابطے کے لیے مجسر رہتا ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں جسٹس حسن عزر رزوی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ملزمان کے اہل خانہ سے مطلق تفصیلات ہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہے تو اس کی سمات کے دوران جسٹس شاہد وحید اور جسٹس محمد علی مدر کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا اور بقیدہ بحیث ہوئی جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ آپ ہمیں غلط دکھائے بغیر ہم سے نیا اور الگ فیصلہ چاہتے ہیں یہ وہ ٹانی جنرل سے کہہ رہے تھے تو جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ اپیل میں اگر کیس آیا تو پھر سب کچھ کھل گیا ہے اس پر جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ یہ نکتہ نظر میرے ساتھی کا ہو سکتا ہے میرا نہیں ہمیں اس اپیل کا سکوپ دیکھنا ہے تو اس پر خاصی گرمہ گرم بحیث ہوتی رہی کہ اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اتفاق نہیں کر پائے جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ کیا فردجم سے پہلے کیس ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو محمد علی مدر نے کہا کہ کیس فردجم سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس کیس میں پھر ایک اور عام ڈرلمنڈ یہ ہوئی کہ وزارت دفاع کے لیے جو وکیل میدان میں اترے ہیں وہ شورہ افاق وکیل ہے اگر آپ نام سنیں گے تو آپ نہ صرف حیران پریشان ہوں گے بلکہ آپ کی آنکھیں فرت خیرت سے پھڑ جائیں گی یہ وکیل ہے خواجہ حارث صاحب یہ پہلے نوازشوی کے وکیل تھے وہاں انہوں نے نوازشوی کو سزا دلوائی پھر یہ عمران خان کا وکیل تھے وہاں عمران خان کو سزا دلوائی اب یہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں تو خواجہ حارث جو ہے وہ ہے تو پروفیشنل وکیل لیکن وہ کس طرف ہے یہ کسی کو بھی پتا ہے دونوں طرف سے وہ کیس رہتے ہیں دونوں طرف کی معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں اب وہ وزارت دفاع کی طرف سے وکیل ہیں یعنی یہ فوجی ٹرائل کے حق میں دلائیل دیں گے وہ بات کری رہے تھے کہ عدالت نے سماعت جو ہے وہ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی پاکستان بھر میں آٹے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ویڈ ہورڈن ٹیکس کے باعث جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں فلور ملز نے گندم کی واشنگ اور پسائی روک دی ہے کراچی کی پچانوے فلور ملز نے گندم کی آہ پسائی روک دی ہے ملک بھر میں تقریبا پندرہ سو مل مالکان نے ہرطال کر رکھی ہے جس میں اب فلور ڈیلر بھی شامل ہو گئے ہیں فلور ملز اسوسییشن جو پاکستان بھر کیا ہے اس کا کہہ رہا تھا کہ ہم ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کٹھا نہیں کریں گے پنجاب میں بھی تیہتر فلور ملے گجرہ والے میں اور ساٹھ فلور ملے ملتان میں بند ہے فیصلہ باد میں بھی فلور مل بند ہونے سے دو لاکھ یومیا آٹے کی تھیلوں کی سپلائی بند ہو گیا تو اب پجاب بھر میں آٹے کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ بہران پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اجدر نکاح کیس میں بوشہ بیوی کے وکیل نے خابر مانیکہ کی دو درخواستیں مسرد کرنے کی استعداد کر دی ہے خابر مانیکہ نے جو دو درخواستیں دی تھی ان میں اسلامی نظریاتی کانسل کی رائے اور اس کے علاوہ بوشہ بیوی کا میڈیکل چیک اپ تھا تو عدالہ نے آہ سزا کی حلاف مرکزی پیلوں پر سمات جو ہے ملتوی کر دی ہے تو اب بات کرتے ہیں مخصور نشستوں کے حصول کے لیے سپرین کوٹ کے فل کوٹ نے مشاورتی عمل مکمل کر لیا ہے دو دن میں جوجوں نے مشاورتی عمل مکمل کیا ہے بدھ کے روز بھی تقریب پہنے دو گھنٹے ملاقات رہی اور جبرات کو بھی ایک گھنٹے کے قریب جڑوں کی آفر سے ملاقات ہوئی جس میں مشاورتی عمل کو مکمل کیا گیا منگل کو یہ فیصلہ میں حفوظ کیا گیا تھا کل جب اس کے اوپر مشاورتی عمل مکمل ہوا بدھ کو تو یہ امکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ جمعہ رات کو دالت فیصلہ سنا دے گی لیکن پچھلے بھی لوگ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ کاؤز لسٹ میں ذکر نہیں ہے تو ممکن ہے کہ یہ فیصلہ جوہرات کو نہ سنایا جا سکے خبر درست ثابت ہوئی ہے اب یہ فیصلہ جمعہ کی صبح فل کو مخصر فیصلہ سنائیں گے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا تو اکتیس مئی کو یہ فل کو تشکیل دیا گیا تھا جس نے اپیلوں کی نو سماجتیں کی جو کہ آہ لائیو دکھائی گئیں سنی اتحاد کانسل نے موقف اختیار کیا تھا کہ مجموعی طور پر سیونٹی سیونٹ سیٹ جو ہے وہ متنازہ ہیں مخصوص ہیں جن میں قومی سمبلی کی بائیس اور سبائی سمبلی کی پچپن نشستیں شامل ہیں تو الیکشن مشن نے سبرین کورٹ کے حکم کے بعد یہ ستتر متنازہ مخصوص نشستوں کو موطل کر دیا تھا اب یہ سیونٹی سیون نشستیں جن میں بائیس قومی کی اور پچپن سبائی ہیں یہ کس کو ملیں گی اس کا اعلان عدالت جمعہ کی سمک کرے گی تو جمعہ آپ کے لیے بڑا ہی آہ یعنی ایکسائٹنگ ہونے والا ہے اور جمعہ ہمیشہ ویسے تو بھاری رہا ہے کس نہ کسی حوالے سے چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزشن ہو اپوزشن پہ عموماً جمعہ بھاری رہا ہے خان سب کے دور میں تو جمعہ کو کئی ایسے فیصلے آئے جن کا وہ جو ہے وہ اپوزشن کے اوپر پڑا تو اب جمعہ کو فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے یہ سب سے امپورٹن ماملہ ہے اور اس کیس کے فیصلے کے ساتھ ہی پاکستان میں جو سیاسی محول ہے اس کی بہتری کی امید کی جا رہی ہے کیونکہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بیریسٹر گوھر جو پی ٹی اے کے چیرمن ہے وہ پہلے ہی اپنے ان خیالات کے اظہار کر چکے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم ریویو میں جائیں گے تو اسی سے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ فیصلہ کس کے حق میں آ سکتا ہے تو آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اب تک کہ لیتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال لکھئے گا